پلک بنائی دیش کی دیوار نہیں پلک اور دیوار دانا ایٹ اور گارے سے ہی بنتے ہیں لیکن پلک ہمیں جوڑنا ہے اور دیوار ہمیں الگ کرتی ہیں اس لئے بھائی سے بھائی پریم سے دل سے دل ملا کر کے ساتھ میں رہ کر کے سب کچھ پریبار کے اندر کام کیجئے تب ہی آپ کی جن کی سفر ہو سکتی ہیں یعنی جیسے گھر کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں بھائی کے سامنے بھائی ایسی دیوار کھڑ دی تو آپ کو بہت بہت پچھتا نہ پڑے گا کیونکہ یہ دنیا کسی کو آگے بڑھنے کے لیے پاؤں پکڑ کر پیچھے کھیچ لیتی ہیں جب وہ بھائی سے بھائی کندے سے کندے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے کچھ بھی کام کرے گے تو اس کے پیچھے چاہے ہجاروں آدمی پیچھے پڑ جائے تو بھی وہ گھرنے والے نہیں ہیں کیونکہ اس کا بھائی سے بھائی ہاتھ ملا ہوا ہے ہاں میرے کو ایک چھوٹی شی چھوٹے گاؤں کی ایک بہت اچھی کانی یاد آگئی وہ بھی آپ کے سامنے میں سیر کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ایک بھائی بہت پریمی تھا دوسرے والے بھائی بہت نپرت بھالا تھا تو اس نے ایک گوئے کے اندر بلی اندر گر گئی آواز آ رہی تھی گاؤں والے بہت اکٹا ہوئے اور اندر جا کر اس کو نکالنے کے لیے کون بھی کون بھی رڈی نہیں ہوا تب وہ میرے جیسے سنسکار والے ایک بھائی تھا اس نے ایک ہی بولا تھا یہ بلی نکالنے والا اس گاؤں میں ایک ہی انسان ہے تو میں ہوں وہ ویسا کر کے اس نے ایک چار پائی کے اوپر چار رسی باندھ کر لکے اور اس کے سارے قریب اند ایک پچیس تیس آدمیوں نے بولے تھے اس رسی کو چھوڑنا مت تب گاؤں والے نے بول دیا ہاں اس کے بعد میں اس انسان نے اندر تو اتار دیا اندر بہت گہرا پانی تھا بلی نے وہ لے لیا ہاتھ میں کوئے کے اندر جا کر کے اب اس کو بار کیسے نکالنا کسی کو بھی معلوم نہیں اس لئے سبھی لوگ ڈر کے مارے وہ ایک ہی یہ انسان بھی مرے گا ساتھ میں بلی بھی مرے نے والی ہیں تب اس کے بھائی نے گسہ کھاؤ تھا اس نے ایک ہی گاؤں والے کو بول دیا سالے تم لوگ سالے کتے کتے کے بچے یدی میرے بھائی کا رسی آپ نے چھوڑ دیا تو تم لوگوں کی ٹھک ٹھک کے تیرا گھٹیا کھا جاؤں گا ایسے بول کے اس سبا کو ڈرہ دیا اور جب تک دھیرے دھیرے اس رسی کو کچھ کر کے تب ہی وہ بلی کو بار نکالا اور بھائی تھوڑے سے اندری رہے تب وہ اس کا سگا بھائی تھا بھائی سے بھائی ہاتھ ملا کر کے بھائی کو بار کچھ کے لے کے آیا اور اس کے بعد میں بھائی سے بھائی کندے سے کندے دل ملا کر کے بھائی نہ بھائی بولا یدی بھائی آپ کا سگا تھا آپ کے میری ماں کا کھون میرا بھائی ہے اس لیے میں آپ کو جندہ رکھا یدی اس سمائے میں میں نہیں ہوتا تو آپ بھی مرتے اور یہ بلی بھی مرتی اس لیے کسی کے اوپر کتنا بھی وشواس کر لو کچھ کام کا نہیں ہے اس لیے میں ہمیشہ کے لیے بولتا ہوں گصہ کھا کر کے بولتا ہوں سنسکار کے اندر ویڈیو بناتا ہوں بھائی سے بھائی جو انسان پریم سے جیا گا وہ ہمیشہ کے لیے صدا کے لیے وہ اس کو کان بھی جھکا نہیں سکتا ہے اس کو کان بھی ہرا نہیں سکتا ہے کیونکہ بھائی سے بڑا کوئی دھن نہیں ہوتا ہے پریم کے پل بنائے دیش کی دیوار نہیں پل اور دیوار دانا ایٹ اور گارے سے ہی بنتے ہیں لیکن پل ہمیں جوڑتا ہے اور دیوار ہمیں الگ کر دیتی ہیں کھالی نہیں کھلے دیماغ کے مالک بنیے کھالی دیماغ سیطان کا گھر ہوتا ہے وہی کھلا دیماغ بھگوان کا مندیر ہوتا ہے دعائے دیجئے اور دعائے لیجئے دعاہوں کا کوئی انکر نہیں ہوتا پر جب یہ قبول ہو جائے تو ہماری پوری چندی رنگن کر دیتی ہیں سو بھاؤ کو مدور بنایے کروڈ کے کچڑ میں کب تک پڑے رہیں گے مہاویر پرگو کی ہمیں پرنہ ہے یہ جیو سانت رہے ہم سب سانتی کے پرتک بنے رہیں گے جیو اور جینے دو سب کو پریم سے جینے دو کبھی بھی کسی سے بھی لڑائی جگڑا مت کیجئے پریم سے جینہ سیکھیں میرے پیارے بھائی اور میں نا پہلے سولیے اس کے بات بولیے ہر بات سوچنے کی تو ہوتی ہیں پر بولنے کی نہیں بولنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیجئے کی کیا بولا جائے اور کتنا بولا جائے جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہی بولیے اور سوچ سمجھ کر بولیے کیونکہ جو جو جوان سے بات چلی گئی وہ اندر کبھی بھی نہیں جا سکتی ہیں اور جو بندو کی گولی سے گولی نکل گئی وہ کبھی بھی اندر نہیں جا سکتی ہیں اس لیے ہم ہمیشہ سنسکار کے اندر ویڈیو بناتے ہیں اپنی نیت اچھی رکھیں گے تو بھگوان خوص ہوں گے اور دکھاوا اچھا کریں گے تو لوگ خوص ہوں گے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کسے خوص کھرنا چاہتے ہیں گلتی ہو جائے تو ساری کہنے کا بڑا پان دکھائے ساری کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گلت ہیں اور سامنے والا صحیح ہیں اس کا ارد ہے کہ آپ رشتوں کو نبھانا چاہتے ہیں اس لیے جائے ہن جائے پاٹ واندے ماترم